فشل پرالیسز یعنی لکوہ یہ بیماری چہرے کے آساب کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آدھا چہرہ مفلوج ہو جاتا ہے ایک آنک بند نہیں ہو سکتی جیس طرف لکوہ ہوتا ہے اس طرف سے موں کھولنا مشکل ہو جاتا ہے خوراک اس طرف موں سے نکل جاتی ہے ہنستے ہوئے موں ٹیڑھا ہو جاتا ہے چنانچہ لکوے والا مریض ہنستے ہوئے ڈرتا ہے لکوے کی وجہ فشل نرو کی سوزش ہوتی ہے اور ان سب کے اسباب وہی ہیں جو کہ نیورائٹس کے ہوتے ہیں عام طور پر لکوہ گرم سارد ہو جانے سے یا ریومیٹیزم کی وجہ سے ہوتا ہے وٹامن بی ایک کی کمی بھی اس کا سبب بن سکتی ہے اگر کان عرصے تک بہتا رہے تو وہ بھی اس کا سبب بن سکتا ہے لکوہ عام طور پر اہستہ اہستہ ٹھیک ہوتا ہے مالش اس مرز کو فیدہ پہنچا سکتی ہے لیکن مالش دو ہفتے کے بعد کرنی چاہیے اور صبح و صویرے سردی میں اچانک موں باہر نہیں نکالنا چاہیے تھنڈے مشروبات پینے بند کر دینے چاہیے غزہ مکوی اور لہمی اجزاء زیادہ دینے چاہیے مفلوج سائیڈ کو گرم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور علاج کسی قابل ڈاکٹر سے کرانا چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سابسکرائب ضرور کریں